سلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ ایس او سی ڈگری آج سائنس کامرس پجابی نورسٹی جو سپلیمنٹری ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کے اگزامز کی جو ڈیٹ شیٹ ہے اس کو سرکولیٹ کر دیا ہے ابھی تک افیشلی ان کی ویب سائٹ کی اوپر تو اپلوڈ نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ اس کی سرکولیشن جو ہے وہ ہوگی ہے اور بہت سے سٹوڈنٹس کے پاس جو ہیں وہ یہ ڈیٹ شیٹ پہنچ چکی ہے میرے پاس بھی آئی ہے لیکن میں نے اس کے اوپر جو ہے ابھی تک ویڈیو نہیں بنائی ویڈیو اس لیے نہیں بنائی ہے کہ جو ڈیٹ شیٹ سرکولیٹ کر رہی ہے اس کا جو پرنٹ ہے وہ بہت ہی خراب ہے اور وہ صحیح کلیر طریقے سے نظر نہیں آ رہی ہے انشاءاللہ جیسے ہی پنجابی نورسٹی اس کو اپنی افیشل ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ کرے گی تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر جو ویڈیو ہے وہ بنا دوں گا کیونکہ ابھی جو ڈیٹ شیٹ ہے بلکل یہ پڑے نہیں جا رہی ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے توسر سے کہ یہ جو اگزامز ہیں ایس او سے ڈیگری آرٹ سائنس کے سیکنڈ اینویل ٹونٹی ٹو کے پنجابی نورسٹی کے یہ دس فروری سے جو ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں دس فروری سے یہ اگزامز سٹارٹ ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ آج اکل میں میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا اور جو ڈیٹیل دیکھے ڈیٹ شیٹ ہے وہ آپ کو شو بھی کروا دوں گا اور رول عمر سریپس کے اوپر بھی ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے تو ڈیٹ شیٹ کا یہی بتانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے اگزام جو ہیں وہ اس ڈیٹ سے شروع ہو رہے ہیں باقی کچھ سٹوڈنٹ یہ پوچھ رہے ہیں کے ساتھ اس میں جو انگلش کا پیپر ہے پارٹ وان اور پارٹ ٹو کا اس میں گروپ وان اور گروپ ٹو لکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی رول عمر سریپس آئیں گی تو اس کے اوپر جب انگلش کا پیپر ہوگا تو اس میں لکھا ہوگا جی گروپ وان یا گروپ ٹو تو اگر آپ گروپ وان میں ہیں تو ہو سکتا ہے وہ پیپر مورننگ میں ہو اگر آپ گروپ ٹو میں ہیں تو ہو سکتا ہے وہ پیپر جو ہے وہ ایوننگ میں ہو یا ان کی جو ڈیٹس ہیں وہ بھی چینج ہو سکتی ہیں یہ ہوتا ہے جی گروپ وان اور گروپ 2 کا مطلب یہ اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے گروپ 1 اور گروپ 2 آپ نے رول بر سپس کو دیکھ کر کہ آپ کا جو انگلیس کا پیپر ہے وہ گروپ 2 میں ہے یا گروپ 1 میں ہے اس کی ریجن یہ ہوتی ہے کہ جو کومن سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ یونیورسٹی کیا کرتی ہے کہ اگر تو وہ مارننگ ایوننگ میں پیپر کنیکٹ کرتی ہے تو پھر صحیح ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ صرف مارننگ میں کنیکٹ کر رہے ہیں تو پھر ان کی گروپنگ کر دیتی ہے کچھ سٹوڈنٹس کو جو پیپر ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیٹ کو ہوں اور کچھ سٹوڈنٹ کے جو پیپر ہیں وہ ہو سکتا ہے نیکس ڈیٹ کو ہوں تو یہ آپ نے اپنے رول مرسلپس کے اوپر جو ہے نا وہ دیکھنا ہے وہاں پہ ڈیٹ بھی لکھی ہوگی اور دن بھی لکھا ہوگا اور گروپ 1 یا گروپ 2 جو ہے وہ بھی لکھا ہوگا اس کے اوپر اگر کسی قسم کا اور کوئی پرابلم ہے یا جس کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں گا شاہد بٹی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ